اسلام علیکم جناب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ جو حاملہ بکریوں بچے دینے زیادہ بچے دینے والی بکری ہوتی ہیں ان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھانی ذرا اب یہ بکری جو ہے یہ ادھر ہانے میں علیدہ کی ہوئی ہے فران بھائی نے پہلے یہ دوسری بکریوں کے ساتھ تھی جو بچے دینے والی ہیں تو یہ انہوں نے علیدہ کیوں کی ہے یہ ہمارے تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ فران بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فران بھائی وعلیکم علیکم شاہ صاحب فران بھائی یہ بکری آپ نے علیدہ کی کی گئی ہے شاہ صاحب یہ بکری جو ہے اس کے پاس تین یا تین سے بھی زیادہ بچے ہیں جہاں آپ دیکھنے کے آوازیں نکال رہی ہیں خوراک بلکل تھوڑی سی کھاتی ہے جب وہ خوراک ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی خوراک لے گاتی ہے جو اس کے بچے ہیں ان کو خوراک بافر مقدار میں چاہیے بکری جو اپنے بچوں کو بلاڈ دیتی ہے بلاڈ اس کی خوراک ہوتی ہے تو بافر پروڑ جو ہوتا ہے نا آکسیزن والا برپور آکسیزن بلاڈ وہ بچوں کو چاہیے تو اکثر جو بکرییں بچے گراتی ہیں نا وہ دو یا دو سے زیادہ پیدا کرنے والی بکرییں بچے گراتی ہیں وجہ صرف نیوٹریشن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی خوراک کی کوئی کمی ہوتی ہے جو ڈسٹربنگ آ جاتی ہے اچھا آپ اگر اچھی نیوٹریشن دے رہے ہیں جانوار سٹرنس میں ہے تب بھی آپ کی نیوٹریشن کی ویلیو کم ہو جائے گی کسی بھی ایک چیز کا یا خوراک کا اپنے ارزلٹ لینا ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے محول سیٹ کرنا بعد میں اپنے خوراک سیٹ کرنے انوائرمنٹ پلاس خوراک یہ دونوں چیزوں کا نا آپس میں جسم اور رو جتنا طلق ہے اس کے پاس ابھی بچے تین یا تین سے زیادہ ہے اگر جیسے یہ بیٹھی ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ مکمل ایکٹی نظر آ رہی ہے بیٹھے دیں کہ اس نے پیٹ ٹوٹل اپنا زمین کے اوپر لگایا ہوا ہے اگر ان بکریوں کے ساتھ رہے گی اس کے آرڈر کے اوپر بھی پہنوائے گا یہ ڈرکی ماری بار بار کھڑی ہوگی بیٹھے گی بھی تو اس سے پرابلم بنے گی جس سے اس کے بچے گرانے کی چانس زیادہ ہو جائیں گے اور بچے کمزور پیدا کرنے کی چانس زیادہ ہوں گے اگر اس نے بچے نہ گرائے ہم علادہ نہ کرتے تو اس جس نے بچے کمزور پیدا کرنے سے بچے کمزور یہ سروائیب نہیں کر لیں کیوں بچے اس کے پاس ہے زیادہ اب اس کو خوراک پراپر میری ہے جو ہم خوراک ساری جاری میں ہوتے ہیں تین چار سو میں وہ چوبیس گھنٹیس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تو جتنی بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ خوراک کھا لے گی جس چیز کے اس کا دل کرے گا وہ کھا لے گی اس کی جو نیوٹریشن کی ویلڈیو وہ پوری رہ گی یعنی کہ جب مجھے سمجھ آئی ہے ایک تو اسے خطرہ کوئی نہیں ہے یہاں پر خطرہ بلکل پر سکون ہوگی تو مجھے کوئی ٹکر مرے گا یا میرے خوانے پر پاؤں رکھے گا ابھی میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ اس کو کھڑے نہ تو بھی تقریبا نہ پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھو کتنا زور لگا ہے یہ کتنا ٹائم لیتی ہے بچے دینے میں یہ تقریبا ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر دو سے تین دین کے اندر ویسے ہمارے ٹائم کے مطابق بچے پیدا کر دے گی ہم اس کویں خورافی پیدا کر لئیو ہم اس نے کوئی نہ کا اپنے پر cousins اور اگر ہم اس کوام نادے پر آور اس کی باڈی سے دو فٹ سیڈ پہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جب دوسرے جانورا پھر دوسرے جانورا اس کو ٹکریں بھی مارتے ہیں کوراک بھی نہیں کھانے دیتے تو جیسے ہم نے علیہ دا کی ہے اس کا یہ کلر ہر چیز چینج ہوگی ہے دو دن کی اندر لگا یہ پہلے زیادہ ہونگتی تھی اب یہ ہونگنا بھی اس کا ہمسا کام نہیں ہے ہونگنا بھی تھوڑا کم کر گی ہے کلر بھی اس کا ٹھیک بہتر ہو گیا ہے اور جانورا پریشانی جو آنکھ میں اس کی پریشانی ہے وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے کتنے ٹائم لیتی ہے تقریباً میں تین سے چار دن لیتی ہے ویسے ہفتے کا درانی آئے ہمیں کیسے پتا چلا ہے کہ اس کے پاس تین چار بچے ہیں اس کی پیٹ سے اس کے پیٹ سے پتا چلا ہے کہ اس کے پاس تین چار بچے ہیں اس کی باڈی سکورٹ بھی ڈون ہو رہا ہے یا کدم محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بچے زیادہ خوراک کھا رہے ہیں اس کا پیٹ تینوں طرف سے دونوں سیڈک اور نیچے برابر مقدار میں جھکا ہوا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ہمارے اس بکری کے پاس تین یا تین سے بھی زیادہ بچے ہیں آپ نے اس لیتا کیا تو اس کی خوراک نے بہتری کیا ہے یا وہی خوراک دوسرے جانور کو دے رہے ہیں وہ خوراک کے تقریباً پروٹین ہے بائس وہ ہم اس کو دے رہے ہیں لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ خوراک کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں صبح دوپیر اور شام وہ تین خوراکیں ہم نے اس کے سامنے رکھ دیا مثلا پانی بھی رکھ دیا اپنا ٹی ایم آر بھی رکھ دیا اور ہی بھی رکھ دیا جس چیز کے اس کو ضرور تو وہ کھا لے اچھا یہ زیادہ بکریوں جو ہے نا وہ پہلے نے پہلی بار بچے دے رہی ہیں جی بھی ہوئی یہ نہیں یہ دوسری دفعہ ہے دوسری بار تو یہ دوسری بار ہے اس کا تو زیادہ چانس ہوتا ہے نا زیادہ بچے دینے کا جیسے جیسے بکری پروانی ہوگی نا ویسے اس کے دودھ اور بچوں کی کپیسٹی بڑھے گی جو آپ کو پہلی دفعہ لے رہے ہیں نا جو پانچ بھی دفعہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی کپیسٹی زیادہ آئے گی جب بکری اپنا پورا مکمل زور لگاتی ہے نا وہ پانچ میں سوئے تک لگاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاکستان میں اس کے لیول کی خوراک نہیں رہتی اس لیے وہ بیک آتی ہے اور ورس آتی ہے ورنہ دس میں سوئے تک بھی بکری برابر ایک مقدار پہ جا سکتی ہے اچھا یہ جتنی اس کے اندر بچے ہیں تو یہ کتنا ٹائم بتایا آپ نے لیتی تقریبا ہمارا جو ٹائم ہے اس کے مطابقے تین سے چار دن لیتی ہے تین چار دن تین چار دن ہاں میں نے ویسے ہفتے کا آپ کو بتایا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو زیادہ جن کا پیٹ بڑھا ہو وہ جب آپ باز کار بیٹھیں تو وہ پیچھا باہر نکال آتا ہے اس کا خطرہ کوئی نہیں ہے پیچھا ہوئی تب باہر نکلتا ہے جب جانور بیٹھتا ہے تو اس کے پیشاہ والی جگہ پر کسی کا پیر آجاتا ہے ٹھیک ہوگا تو پھر وہ زور لگاتا ہے وہ زور لگا گیا اپنا پیچھا باہر نکال دیتا ہے اس کو گندگی لگ جاتی ہے وہ گندگی اس کو جلن پیدا کرتی ہے پھر وہ بار بار اس کی روٹین ہو جاتی ہے پھر پیشاہ والی جگہ کا سیز بڑھا ہو جاتا ہے پھر بیٹھتے ساری پیچھا باہر آجاتا ہے چلیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں یہ بتایا گیا کہ جو بکری حاملہ بکریوں کے بیچ میں زیادہ بچے دینے والی وہ پیٹ زیادہ بڑھا ہو تانگ ہو اسے اٹھنے بیٹھنے نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بچے دینے والی بکری ہے اور اسے الہدہ جگہ چاہیے جس میں وہ ٹینشن فری ہو کرے اسے یہ حطرہ نہ ہو کہ اسے کو ٹکر مارے گا یا اس کے ہوانے پر کوپاؤں رکھے گا تو اسے ادھر وہ آرام سے اپنی مرضی سے اٹھے بیٹھے اور اسے وہاں پی خراغ ملے چوبیس گھنٹے تو وہ تنو سے بلکل فری ہو جائے سٹریس فری ہو جائے گی دوسرا اس کا خراغ کھانے کا درانی عام جانور جیسے نہیں ہوتا یہ جو ہمارے بیٹل جانور ہیں یہ دیاری کے بارنگ گھنٹ میں صرف تین گھنٹ میں اپنے خراغ کور کر لیتے ہیں باقی نو گھنٹے یہ ریسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے پیوٹ میں جگہ بلکل تھوڑی سی ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے اس کی اوجری سکڑ جاتی ہے جو اس کا میدہ ہے میدہ سکڑ جاتا ہے تو اس جانور کو زیادہ خوراک نسلیکٹ ہوتی ہے مثلا جانور کی خوراک ہوتی ہے جو جانور تین یا تین سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اس کی خوراک ہوتی ہے تقریباً تین سے چار کے جیتا ہے جو خوش خوراک ہے پھر وہ خوراک کھاتا ہے تقریباً دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرام تو ایسے آستہ آستہ وقت راہ کھاتا رہتے تو اس کے بچوں کو پوری پاور ملتی ہے تو اس کے بچے بلکلین اے ون ایکٹیو پیدا ہوتے ہیں اور سروائی بھی کر جاتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والے جانور کے اکثر بچے مر جاتے ہیں جو سروائیب نہیں کرتے جو میرے تیر ویر سے گزری ہے نا بات تو وجہ صرف یہ نیوٹریشن ہی ہوتی ہے تو جب اس کو جانور کو آپ اس کی فری کریں گے اور جو بچے چیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو جانور ہے نا اس کی ایک تیلٹرہ سونڈ ہے دوسری اس کی بریڈ ہے کہ یہ بریڈ کتنے بچوں تک بچے پیدا کر سکتی ہے 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 یہاں ہی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح زیادہ پروڈکشن دینے والی بکریوں کو خصوصی پروٹوکول دینا پڑتا ہے انہیں راش میں سے نکال کے لیدہ راک کے تو پھر ہائی کوالٹی پروٹین والی حراک دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے پورے بچے اسے اسلامت پیدا کر سکتی ہے اچھا دودھ اتار سکتی ہے اور ان کا ہوانا بھی زخمی نہ ہو ابھی یہ بکری جو ہے اس کا ٹیگ نمبر تو اس تارہے ہیں جب یہ بچے دے گی نا تو پھر بھی آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے کہ یہ کتنے بچے دیتی ہے ہم نے اس لیے اس لیے کیا ہے کہ یہ پرشانت ہی بہت زیادہ دوسری بار بچے دینے والی ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں زیادہ بچے ہیں تو ابھی جو اس کا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے ہمیں دیں انجازت جناب ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ اسلام